میں انرود کرتا ہوں سامان بھارتی ناغرک شری نریندر مودی جی سے کہ وہ یہ پرستکار سویکار ہے آپ یہ بھی شاید جانتے ہی ہوں گے کہ اوپچارک ابھیوادن کے علاوہ ہمارے پردھان منتری کوئی پرستکار سویکار نہیں کرتے لیکن سارے دیش کی دیدی بھارت رتن لطا منگیش کر کے لیے انہوں نے یہ اپواد سویکارہ ہے ہی سارے ڈیویز اگر یہاں بیٹھے کوئی فلم کار فلم بنانا چاہے تو شیر شک ہو سکتا ہے پھر سے بھائی ہو تو ایسا دیگر سجنوں ایسے جتل کارکرموں کی تیاریاں بڑے نیو جدھنگ سے کی جاتی ہیں ایونٹ مینجمنٹ کے صدحانتوں کے انصار ایونٹ مینجمنٹ کے صدحانتوں کے انصار منٹ ٹو منٹ سوچی تیار کی جاتی ہے کسے کب آنا ہے کتنے منٹ تک بولنا ہے لیکن میرا یہ وشواس ہے کہ جہاں آدھرنیہ نریندر موڈی جی ہوں اس میں اس جہاں تک ان کا سوال ہے اس منٹ ٹو منٹ کو بالکل خارج کر دینا چاہیے کیونکہ دیش یہ چاہتا ہے کہ موڈی جی بولتے رہیں ہم سنتے رہیں اور اور وہ اس لیے کہ جو وہ بولتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں اور جو وہ کرتے ہیں وہ دیش کے ہت میں ہوتا ہے لیوی اور سجنوں بھارت گن راج کے پردان منٹری آدھرنیہ شریف نریندر موڈی شریف سرسوٹین مہا بھانی پرمپرہ کے پونیت آیوجن میں ہمارے ساتھ پستیت مہاراشتھ کے راجپال شریف بھگت سینکو شیاری جی مہاراشتھ ویدھان سبا پرتیپکش کے نیتا شریف دیویندر پھڑنویش جی مہاراشتھ سرکار میں منٹری سری سبحات دیشائی جی آدھرنیہ اوشہ جی آشہ جی آدھرناث مانگیش کر جی ماسٹر دیناناث سمرتی پرتیشتان کے سبھی سدسے گان سنگیت اور کڑا جگت کے سبھی بشیسٹ ساتھیوں انے سبھی مہنبھاو دیوی اور سجنوں اس مہتوپن آیوجین میں آدھرنیہ اردھرناث مانگیش کر جی کو بھی آنا تھا لیکن جیسے ابھی آدھرناث جی نے بتایا تبیت ٹھیک نہیں ہونے کے وجہ سے وہ یہاں نہیں آ پائے میں ان کے جلد سفستہ ہونے کی کامنا کرتا ہوں ساتھیوں میں اپنے آپ کو بہت اپیوک یہاں نہیں ہے انہوں کو کر رہا ہوں کیونکہ سنگیت جیسے گہن وشیہ کا جانکار تو میں بلکل نہیں ہوں لیکن سانسکرتک بہت سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ سنگیت ایک سادھنا بھی ہے اور بھاونا بھی ہے جو اویکت کو بھیکت کر دیں وہ شبد ہے جو بھیکت میں ارجا کا چیتنا کا سنچار کر دیں وہ ناد ہے اور جو چیتن میں بھاو اور بھاونا بھر دیں اسے سرشتری اور سمویدنا کی پرکاشتہ تک پہنچا دیں وہ سنگیت ہے آپ نسپروں بیٹھے ہو لیکن سنگیت کا ایک سوار آپ کے آنکھوں سے آنسو کی دھارہ بھا دیتا ہے یہ سامرت ہوتا ہے لیکن سنگیت کا سوار آپ کو ویراغیے کا بھوٹ کرا سکتا ہے سنگیت سے آپ میں ورس بھرتا ہے سنگیت مات رتو اور ممتہ کی انبھوٹی کروا سکتا ہے سنگیت آپ کو راشت بھکتی اور کرتب بھوٹ کے سیخر پر پہنچا سکتا ہے ہم سب سو بھائی جی سالی ہے کہ ہم نے سنگیت کی اس سامرت کو اس شکتی کو لطا دیدی کے روپ میں ساکشا دیکھا ہے ہمیں اپنی آنکھوں سے ان کے درشن کرنے کا سو بھائی ملا ہے اور منگیش کا پریوار پیڑی در پیڑی اس یگ میں اپنی آہوطی دیتا رہا ہے اور میرے کے لیے تو یہ انبھاو اور بھی کہیں بڑھ کر رہا ہے ابھی کچھ شرخیاں حریص جی نے بتا دی لیکن میں سوچ رہا تھا کہ دیدی سے میرا ناتا کب سے کتنا پرانا دور جاتے جاتے یاد آ رہا تھا کہ کہ شاید چار ساڑھے چار دسک ہوئے ہوں گے سودھر فڑکے جی نے مجھے پریچے کروایا تھا میرے لیے لتا لتا دیدی سور سامراجی کے ساتھ ساتھ اور جس کو کہتے ہو مجھے گرون ہو ہوتا ہے وہ میری بڑی بہن تھی پیڈیوں کو پریم اور بھاونا کا اپہار دینے والی لتا دیدی ان دن سے ہمیشہ ان کی طرف سے ایک بڑی بہن جیسا اپ پریم ملا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جیون کا سو بھاگ یہ کیا ہو سکتا ہے شاید بہت دسکوں کے بعد یہ پہلا راکھی کا تیوار جب آئے گا دیدی نہیں ہوگی سامان یہ طور پر کسی سممان سمہروں میں جانے کا اور جب ابھی حریص جی بھی بتا رہی تے کوئی سنمان گھرہن کرنا اب میں تھوڑا ان دوشے میں دوری رہا ہوں میں اپنے آپ کو ایڈجس نہیں کر پاتا ہوں لیکن پورسکار جب لطا دیدی جیسی بڑی بہن کے نام سے ہو تو یہ میرے لیے ان کے اپنت اور منگیش کر پریبار کا مجھ پر جو حق ہے اس کے قارن میرا یہاں آنا ایک پرکار سے میرا دائیتو بن جاتا ہے اور یہ اس پیار کا پرتی ہے اور جب آزینہ جی کا سندیش آیا میں نے میرے کیا کارکم ہے میں کتنا بیجی ہوں کچھ پوچھا نہیں میں نے کہ بھائی بھلے آ کر دو منہ کرنا میرا لئے ممکن ہی دہی میں اس پورسکار کو سبھی دیش واشوں کے لئے سمرپit کرتا ہوں جی طرح لطا دی جن جن کی تھی اسی طرح ان کے نام سے مجھے دیا گیا اے پورسکار بھی جن جن کا ہے لطا دیدی سے اکثر میری بات چیت ہوتی رہتی تھی وہ خود سے بھی اپنے سندیش اور آسیر بات بھیجتی رہتی تھی ان کی ایک بات شاید ہم سب کو کام آ سکتی ہے جسے میں بھول نہیں سکتا ہوں میں ان کو بہت آدھر کرتا تھا لیکن وہ کیا کہتی تھی وہ ہمیشہ کہتی تھی منش اپنی عمر سے نہیں اپنے کاری سے بڑا ہوتا ہے جو دیش کے لیے جتنا کرے وہ اتنا اتنا ہی بڑا ہے سفلتا کے سکھر پر ایسی سوچ سے ویکتی کی مہانتا اس کا ہمیں احساس ہوتا ہے لطا دیدی عمر سے بڑی تھی اور کرم سے بڑی تھی ہم سب ہی جتنا سمیں لطا دیدی کے ساتھ گو جا رہا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ سرالتا کی پرتی مورتی تھی لطا دیدی نے سنگیت میں وہ ستان حاصل کیا کہ لوگ انہیں مان سرسوٹی کا پرتی روح بانتے تھے ان کی آواز نے قریب اسی سالوں تک سنگیت جگت پر اپنی چھاپ چھوڑی تھی گرامو فون سے شروع کریں تو گرامو فون سے کیسے پھر سیڈی پھر ڈی ویڈی پھر پین ڈرائیو آن لائن بیجی اور سنگیت اور دنیا کی کتنی بڑی یاترہ لتا جی کے ساتھ ساتھ تائی ہوئی ہے سینیما کی چار پانچ پیڑیوں کو انہوں نے اپنی آواز دی بھارت رتنا جس سربو چ سنمان انہیں دیش نے دیا اور دیش گورنان بیت ہوا پورا بیش انہیں سور سمراج نہیں مانتا تھا لیکن وہ خود کو سوروں کی سامراج نہیں بلکہ سادھی کا مانتی تھی اور یہ ہم نے کتنے ہی لوگوں سے سنا ہے کہ وہ جب بھی کسی گانے کے ریکارڈنگ کے لئے جاتی تھی تو چپلے بہار اتار دیتی تھی سنگیت کی سادھنا اور اسور کی سادھنا ان کے لئے ایک ہی تھا ساتھیوں آدی شنکر کے عدویت کو سدھاند کو ہم لوگ سننے سمجھنے کی کوشش کریں تو کبھی کبھی اُلجن میں بھی پڑ جاتے ہیں لیکن میں جب آدی سنکر کے عدویت کے سدھان کی طرف سوچنے کی کوشش کرتا ہوں تو اگر اس کو سرل سبدا میں مجھے کہنا ہے اس عدویت کے سدھان کو اشور کا اچارن بھی اشور کا اچارن بھی سور کے بینا ادھور ہے اشور میں سور سماہیت ہے جہاں سور ہے وہیں پورنت ہے سنگیت ہمارے ردے پر ہمارے انترمن پر اثر ڈالتا ہے اگر اس کا اُدھگم لتاجی جیسا پبیتر ہو تو وہ پبیترت اور بھاو بھی اُس سنگیت میں گھل جاتے ہیں ان کے بیتیتو کا حصہ ہم سب کے لیے اور خاص کر یو پیڑی کے لیے ایک پریڑا ہے ساتھیوں لتاجی کی سسری ریات ایک ایسے سمیں میں پوری ہوئی جب ہمارا دیش اپنی آجادی کا امرت مہت سو منا رہا ہے انہوں نے آجادی کے پہلے سے بھارت کو آواز دی اور اس پچھتر سالوں کی دیش کی آترہ ان کے سوروں سے جڑی رہی اپنے پریوار کو ویراثت میں دی دی لطا جی نے سمبھو تہ کہیں ایک بار بتایا تھا کہ پہلے وہ سمات سیوہ کے ہی کشتر میں جانا چاہتی تھی لطا جی نے سنگیت کو اپنی آرادنا بنایا لیکن راشتر پریم اور راشتر سیوہ ان کے گیتوں کے جریے بھی پریرنب پاتی دی گئے چتر پری سیوہ جی مہاراج پر بیر سابر جی کا لکھا گیت ہندو نرسیما ہو ہندو نرسیما ہو یا سمرت گرو رامدہ جی کے پد ہو لطا جی نے سیو کلیان راجہ کی ریکارڈنگ کے جریے انہیں امر کر دیا اے میرے بطن کے لوگوں اور جہند کی سینہ یہ وہ بھاو پنگتیاں ہیں جو دیش کے جن جن کی جباں پر امر کر دی ان کے جیون سے جڑے سے کتنے ہی پشے لطا دیدی اور ان کے پریبار کے یوگدان کو بھی امرت محوصوں میں ہم جن جن تک لے کر جائیں یہ ہمارا کرتب بھی ہے ساتھیوں آدیش ایک بھارت سریشت بھارت کے آتنوشواس کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے لطا جی ایک بھارت سریشت بھارت کی مدھور پرستوٹی کی طرح تھی آپ دیکھئے انہوں نے دیش کی تیس سے جاندہ بھاشاؤں میں ہزاروں گیت گائے ہندی ہو مراتل ہو سنسکرٹ ہو یا دوسری بھارت یہ بھاشا ہے لطا جی کا سفر اور ویسا ہی ہر بھاشا میں گلا ہوا ہے وہ ہر راج ہر چھیتر میں لوگوں کے مند میں سمائی ہوئی ہیں بھارتی اتا کے ساتھ سنگیت کیسے امر ہو سکتا ہے یہ انہوں نے جی کر کے دکھایا ہے انہوں نے بھگبت گیتہ کا بھی سسور پاٹ کیا اور تلسی میرا سنت گیانیشور اور نرسی میتہ کے گیتوں کو بھی سباز کے من مستشک میں گھولا رام چرید مانس کی چوپائیاں سلے کر باپو کے پریے بھجن بیشن بھجن تو تینے رکھئیے تب سب کچھ اللہ تا جی کے آواز سے پنرجی ہو گئے انہوں نے تیروپتی دیوستانم کے لیے گیتوں اور منتروں کا ایک سیڈ ریکوڈ کیا تھا جو آج بھی ہر سوہ وہاں بجتا ہے یعنی سنسکرتی سے لے کر کے آستھا تک پورپ سے لے کر کے پسچم تک اتر سے دکشن تک لتا جی کے سوروں کے پورے دیش کو ایک سوترہ میں پیرونوں کا کام کیا حال رکھئی شکرہ ماتے اب چھوڑا ایلرہو نیوز ایٹنگ کچھ راتی ساتھ موسیقی 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 موسیقی